پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنی ریایہ پر بہت مہربان تھا اس نے سو کلومیٹر لمبی سڑک تعمیر کرنے کا حکم دیا جب سڑک تعمیر ہو گئی تو اس کے افتتہ کا دن آیا اس نے اپنے تینوں وزیروں سے کہا کہ ایک بار پوری سڑک کا جائزہ لے کر آؤ تاکہ پتا چل سکے کہ کوئی نقص تو باقی نہیں رہ گیا تینوں وزیر چلے گئے شام میں پہلا وزیر واپس آیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت پوری سڑک بہت شاندار بنی ہے مگر سڑک پر ایک جگہ کچرا پڑا نظر آیا اگر وہ اٹھا لیا جائے تو سڑک کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جائیں گے دوسرا وزیر آیا دوسرا وزیر آیا تو اس نے بھی بلکل یہی احوال سنایا کہ سڑک پر ایک جگہ کچرا ہے اگر وہ اٹھا لیا جائے تو سڑک پر انگلی اٹھانے کی گنجائش باقی نہ رہے گی تیسرا وزیر آیا تو وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا پسینے سے اس کے کپڑے گیلے ہو رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی تھا بادشاہ کو اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت سڑک تو بہت عالی شان بنی ہے مگر سڑک پر مجھے ایک جگہ کچرا پڑا نظر آیا جس کی وجہ سے سڑک کی خوبصورتی مان پڑ گئی تھی میں نے اس کو صاف کر دیا ہے اب سڑک کی خوبصورتی کو چار چاند لگ گئے ہیں اور ہاں وہاں یہ ایک تھیلا بھی تھا شاید کوئی بھول گیا ہوگا بادشاہ یہ سن کر مسکر آیا اور کہا یہ کچرا میں نے رکھوایا تھا اور یہ تھیلا بھی اس تھیلے میں پیسے ہیں جو تمہارا انام ہے اور پھر بادشاہ نے باوازے بلند کہا دعوے تو سب ہی کرتے ہیں اور خامیاں بھی سب ہی نکالتے ہیں چاہتے سب ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو جائے مگر عمل درامت کوئی نہیں کرتا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب اچھا ہو تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اور اپنے معاشرے کو روشن بنانے کے لیے اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کرنا ہوگا